اخلاق سیکھنے پڑھتے ہیں پڑھا کتابیں زبانی یادانی چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا نئی زمن میں آئے ایک ہستی کو دیکھا ایک اخلاق والے کو دیکھا اس کے ساتھ چند صبحیں گزریں چند شامیں گزریں جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اساسہ ہے تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں اور اخلاق بھی سیکھنے کی سیکھ ہے اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے مجھے اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شیخ ہوئی نہیں میرے رب کو زیادہ تصفیحات کی ضرورت نہیں ہے یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبے تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے بچھ جاؤ پٹ جاؤ مٹ جاؤ لٹ جاؤ اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو لوگوں کی سہنہ سیکھ لو لوگوں کے زخم سہنہ سیکھ لو لوگوں کی لگائے ہوئے نشتر لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے چھوڑ دو خاؤ بننے کے لیے چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم انتا کو محبوب نظر آوگے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے جنہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو عزیزتر ہے نگاہ ہے آئینہ سازمیں اسے ٹوٹنے دو اسے ٹوٹنے دو ٹوٹنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں لوگوں کو بولنے دو اور لوگوں کو بولنے دو تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو تم وقت کی رابعہ بسری ہوگی تم وقت کے جنید بغدادی ہوگی بڑے بڑے مجہدوں والے اور بڑے 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 عبادات والے بڑے بڑے عبادات کے کتب مینار اللہ کے قسم تمہاری گرد نہیں چھو سکتے تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو اپنی زبان پر قابو کر لو لوگوں کی دل آزاری پر چپ رہنا سکھلو لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سکھلو اور لوگوں کی برتمیزی پر چپ رہنا سکھلو اور برے سے اچھا پر نہ سکھلو برے کے سامنے مسکرانا سکھلو تانے سن کر بھی مسکرانا سکھلو تو تمہیں زیادہ نفروں کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں لمبی لمبی تحجت کی ضرورت نہیں پڑے گی تم وہاں پہنچو گے تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا اثرت میں نہ دنیا میں نہ آخر میں اپنے اخلاق بناو انہی آخرت کو بنانا ہے اس نفس کو فاقیزہ کرو یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے ایک عبادات سے ایک اچھے اخلاق سے اور یہ غلیز ہوتا ہے ناباک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے بد اخلاقی سب سے بڑی حلاثت کبیرہ گناہ سب سے بڑی حلاثت ہے اور عبادات سب سے بڑی خوراق ہے سب سے بڑی پاکیز کی ہے اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراق ہے سب سے بڑی پاکیز کی ہے گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے کہ کرو گے اللہ تمہیں چلکائے گا تمہاری دنیا بھی بنائے گا تمہاری آخرت بھی بنائے گا اخلاق سیکھنا پڑتے ہیں عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤ اللہ کے راستے میں پھرو اپنے اخلاق بھی بناو اپنے ایمان بھی بناو اپنے کردار کو بھی بناو مرتے دم تک یہ محلت کرتے رہو کرتے رہو کرتے کرتے موت آگئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا اور کوشش کرو چوشیز گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پر خیر کے سوا پشنے تم بے شک فرض نماز پڑھو تسبیحات مصنحہ پڑھو تم لمبے ذکر نہ کرو لمبے قرآن نہ پڑھو لمبے نفل نہ پڑھو میری ایک مان لو اس زبان پر قابل پالو اس زبان کو بند کرنا سیکھلو اسے ہونٹوں تلے اسے دانتوں تلے دبانا سیکھلو یہ ہونٹوں کی در بند کرنا سیکھلو یہ مدرسے کتلبہ نظر آ رہے ہیں ان کو شیطان کو جاوت دے گا شراف کی ان کو کوئی شیطان دے گا دعوت دے گا کہ جوہ کھیلو ان کو دعوت دے گا غیبت کرو ان کو دعوت دے گا فلان کی برائی کرو ان کو دعوت دے گا اس کے عیب دھونو اور اس کو چسکیں لے لے کر بیان کرو یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں ہیں صاف ہو جاتا عبادات صاف ہو جاتا علم صاف ہو جاتا ہے تبلیغ صاف ہو جاتی ہے ہمارے استاد و نظار شاہ صاحب رحمت اللہ ہمیں فرمایا کرتے تھے جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طالبات العلم لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پر پانی سے تو میرے بھائیوں چاہی دین والے ہو چاہی دنین والے ہو مدرسے والے ہو کالج والے ہو ایک عبادت کو بناو ایک اپنے اخلاق کو بناو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے دنیا بھی کمائی ہے آخرت بھی تمہاری ہے اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا کہ یہ جہان بھی برباد ہے اگلا بھی برباد ہے اس سے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے تو نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے کبھی کوئی دھبا لگ جائے کوئی دھبا لگ جائے لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراں دھونے کی اسے دھونے کی کوشش کرو آنسوں کا پانی آنسوں کا پانی بس بڑے سے بڑے داؤں کو دھونے کے لیے آنسوں کا پانی چاہیے اور زیادہ پانی میں نہیں چاہیے ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسوں تیر گیا آنسوں تیر گیا مصرف تمہارے اندر پتر کر گیا باہر نہ نکل سکا تمہاری آنکھ اتنی بخین ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسوں کا ایک کترہ نہ دے سکی لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے کہ تمہارے بڑے بڑے داؤں اللہ دھو کے ساو کپڑا تمہارے ہاتھ میں کپڑا سکا تمہارے ہاتھ میں کپڑا سکا تو جب ہو جائے توبہ جب ہو جائے آنسوں سے ساکھ کرو آنسوں نے نکل سا تو آنوں سے ساکھ کرو تمہارے آنہیں بھی اسے ساکھ کر دیتی ہیں تمہارے آنسوں بھی اسے ساکھ کرتے ہی کرتے ہیں تمہاری آنہیں بھی اسے ساکھ کر دیں گی تم کہے تو بھی دل بڑا سخت ہے آنسوں نکلتا ہی نہیں تو تم کچھ آہی بھر دو اللہ کے آگے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی تو میرے بھائیو اس کی نیت کرتے ہو نا پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو پشلی پر توبہ کرو اگلی صحیح گزارنے کی نیت کرو تو توبہ کے بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ